خصوصا على سیدنا و مولانا حادینا مرشدنا محمد المصطفی بولو بھئی سارے صل اللہ اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِن قُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ پھر کہو سبحان اللہ برہادے بیٹا برہاد دھوڑی کبرا بوزہ کچھ رہے قُلْ اِن قُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونَي فَاتَّبِعُونَي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ فِي مقام آخر لَا يُؤْمِنُ أَغَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَخَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ يَجْمَعِيمُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمُ سعاد بھائی یہ کدر ساؤنڈ والا یار بلکل آواز باندے کوئی کو نہیں کوئی بڑھاؤو یار آپ جدر سے گزرے پتھر بول پڑے ایک کو نہیں چل رہے آخر نہیں بول رہے تو تُس ہی تے بولو ماشاء اللہ کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ تُس ہی انجی بول دے رو میں انشاء اللہ آپ جدر سے گزرے پتھر بول پڑے درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے اور بو جخل جو مٹھی میں کنکر لے کر آیا تھا چپ جو رکھی تھی زبان اس کی تو کنکر بول پڑے آپ جدر سے گزرے پتھر بول پڑے اور حضرت بلال کی شان کے کیا کہنے سیدنا بلال کی شان کے کیا کہنے کاب کی چھت پر اللہ ہوں اکبر بول پڑے آپ جدر سے گزرے پتھر بول پڑے اور خنجر لے کر آیا تھا قتل نبی کے ارادے سے آجو ماشاء اللہ بھٹی صاحب قتل نبی کے ارادے سے خنجر لے کر آیا تھا قتل نبی کے ارادے سے چپ جو رکھی تھی زبان اس کی چپ جو رکھی تھی زبان اس کی تو خنجر بول پڑے آپ جدر سے گزرے آپ جدر سے گزرے پتھر بول پڑے اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا وعلا Spy وعلا محمد وعلا صلی علی محمد وعلا حمدہ صناعات کبری آئیدِ پاک مقدس متخرم اللہ قلم اللہ جلال جلال خوہ سے درود و سلام آقا دو جہان رحمت قونین پیغمبر رحمت رحمت قل حادی صبح الخاتم الرسل پیغمبر اعظم امام اعظم مفتی اعظم حقیم اعظم طبیب اعظم سالار اعظم رحبر اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے زیوہ قار بزرگو دوستو عزیزو جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات محکرات اسلامی رخانی مہو بخنو دعا خیر اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنوطی واسطے صرف وصرف اللہ اپنے راضی خونے واسطے ساڑا مل بیٹھنا قبولو منظور فرمائے جتنے احباب اعقوب صورت مجالی سجان دے خان اللہ اونا دے علم و عمر اندر کاروبار اندر اولاد اندر اللہ برکتاندہ نزول فرمائے جتنے احباب بیٹھے خو اللہ بیٹھنا قبولو منظور فرمائے دعا خیر اللہ جمعہ طرح اسی جامعہ مسجد عمر دے اندر اکٹھے خان اللہ روز قیامت جنت اندر بھی سانو اکٹھے ہیں فرمائے ایتھے اسی تلاوز سن رہے خان قاری سامنے عمر اندر خیر و برکتاندہ نزول فرمائے جن احباب نے سنے اللہ سننا قبولو منظور فرمائے آج جسی دنیا تے مسجد اندر بیٹھ کر کے قاری صاحب دی تلاوز سن دے رکھے اللہ بہشتیں بری اندر حضور علیہ السلام دی زبان تو اسانو سننا نصیب فرمائے کہ یاروخ بندہ نمازی خوئے تحجد گزار خوئے قرآن المخبت کرنے والا خوئے اللہ خن المخبت کرنے والا خوئے لیکن اگر کسے بندے دے دل دے اندر میرے جاناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخبت نہیں خوئے عقیدت نہیں خوئے مروت نہیں خوئے الفت نہیں خوئے جیرے بندے دے دل دے اندر میرے آقا کریم دی مخبت نہیں خوئے گی وہ دنیا دا نیک و کار خوئے جو مرضی خوئے جی دے دل اندر آمینہ دے لال دی مخبت نہیں ہے وہ بندہ جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے اور مخبت رسول کوئی ایمان داخل سانے بلکہ این ایمان ہے مخبت رسول خییت بندہ ایمان والا ہے جذہ دل اندر مخبت رسول نہیں ہے کائنات بھئی مان تنین بندہ ہے جذہ دل اندر مخبت رسول نہیں ہے سارے مخبت رسول رکھنوالے ہونا ماشاءاللہ کہو سبحان اللہ الحمدللہ آقا کریم نال مخبت کرنے والے خان لیکن مخبت تقالے خان مخبت ہو نہیں خیبائی دوروں دوروں بیٹھ کر کے مینو ترینال بڑی مخبت خیب بڑا پیار خیب بڑی علفت خیب نعزت دا خیال خیب نعو دی باتی تقریم خیب کوئی خیان نہیں خیباتا مخبت نہیں خویا کر دی بیٹا باپ کلو بیٹھ کر کے ابباجی مینو ترینال بڑی مخبت خیب بڑا پیار خیب بڑی علفت خیب باپ ترستہ خیب بیٹا مینو پانی دا گھٹو پیلا دے آدھے نعب بادی اکھاں تو دور نہیں جانا خیب اے بولو اے محبت نہیں اے محبت نہیں خیب مخبت ہے کہ تیرے باپ جس چیزی طلب خیب انہوں پیش کر تیرا باپ جو آخدہ خیب او دیتے عمل کر مخبت رسول نہیں خیب یا رسول اللہ عاشق رسول دے دعوے دار بن کر کے روڈ بلا کھن چرستے بلا کھن حرمت رسول پر جان بھی قربان کھن دے نعرے لگ گئے سوشل میڈیا پھڑ گیا مخبت رسول نہیں خیب محبت رسول اے ہے جس چیز تو میرا نبی منع کرے رک جاؤ جدا حکم دے او کار چھوڑو انہوں آخدہ نے محبت رسول کیا دے محبت رسول پھر کہو محبت رسول خیب صلی اللہ علیہ وسلم مخبت کی خیب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ خطاب تجھ سننے خن میں انشاءاللہ صرف بیدار کر کے جانا ہے خطاب آستیدرہ توجہ خناہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بندہ خیابت بھی بندہ دے خاتی بندہ آ کر کے اردہ کردہ خیمت السلام حضور قیامت کا دعائے گی قیامت کا دعائے گی کہ میرے نبی علیہ السلام فرما دینے ماں آدھتا لخوا اوہ سوال کرنے والے جواب دے دے ذرا میں انہوں تو تیاری کی کی تھی خی قیامت دا پچھنے والے میں انہوں دس قیامت دی تیاری کی کی تھی خی آدھے میرے کل حضور جی نمازان دی کسرتے کوئی نہ حضور میرے کل روزیاں دی کسرتے کوئی نہ مگر اللہ دے نبی جی تیاری اک کو اک کو اک کو تیاری کی تھی خی قیامت دی خضور خضور اک کو تیاری کی تھی خی اک کو عمل میرے کل موجود خی فرمایا کہ را خمل خی آدھے حب اللہ و رسولی حضور منو اللہ نالوی مخبت تو ہاتے نالوی مخبت خی آہ سبحان اللہ اللہ اکبر میں نو مخبت ارشان تے میرے راب نال مخبت خی فرشان تے میبو پیغمبر جی میں نو توخہ دے نال بڑا پیار بری الفت بری عقیدت بری مروت پیار خی تے میرے نبی علیہ السلام فرما دینے ہو مخبت دعوے دارا سن لے سن لے جیڑا بندہ دنیا تے جی دے نال مخبت کرے گا قیامت دن و دن نال اٹھایا جائے گا آہ دنیا تے مخبت کر بڑے آنال خنجام بڑے آخ نال خوئے گا دنیا تے مخبت کروے کنجران آل خنجام کنجران خنال خوئے گا مخبت کریں گا دین دارا نال تے انجام دین دارا نال خوئے گا دنیا تے نا آئیڈیل بڑایا جو کسے دنیا دے فنکار آدھا کارنو اپنا آئیڈیل تے نمونہ نہ بناو آہ نمونہ بڑا نائی دنیا تے آئیڈیل بڑا نائی دنیا تے تلاش کار کوئی ہیں جدی خستی کہ جدے مقابلے اندر دو جی خستی تینوں نظر نہ آئے جھان ماروے ساری دنیا نو اللہ خو اکبر کبیرہ کوئی بندہ اٹھ کر کے آدھے میں ساری دنیا پھڑی خے میں بڑے بڑے خسنوں جمال والے یارتوں کی ویکیاں خے آپ پوچھ جبرائیل علیہ السلام جبرائیل بول کر کے آدھے میں اسمانہ تے فرشتیاں دے نوڑنو تکیا میں زمین تے بندیاں دے چکھنیاں نو تکیا میں حضرت آدم علیہ السلام تُلے کر کے آخری انسان تک سارے دے سارے چیڑیاں نو تکیا بڑے بڑے خسنوں جمال والے نظر آئے بڑیاں بڑیاں سونیاں ظلفان والے نظر آئے بڑیاں بڑیاں سونیاں نظرہ والے میں تکیا میں اجدے چیڑے بھی ویکھیں کے جنہ نو ویکھ کر کے میں سردیاں اور تانے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں میں اجدے نظاریں بھی تکیا کسے دے خوسم دے پچھے لگ کر کے عشقہ نے جانا قربان کر دی دیاں میں اللہ دے پیغمبر بھی ویکھے میں اللہ دے ولی بھی ویکھے میں محدثین بھی تکے میں مفسرین بھی تکے ہیں میں ساری ساری دی ساری کائنات نو تکیا 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 مگر ساری کائنات اندر میں نو اینجدہ نرالہ نظر نہ آیا جیدی کردار بھی عالی جیدہ شان بھی عالی جیدی ذات بھی عالی جیدی بات بھی عالی کہ جیدی ذات جائی کسے دی ذات کوئی نہیں جیدی بات جائی کسے دی بات کوئی نہیں خیئے میرے پیغمبر دی ذات بھی عالی بات بھی عالی کائنات اندرخ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات جائی کسے دی ذات کوئی نہیں دی بات جائی کسے دی بات کوئی نہیں کوئی بات نہیں خیئے ماں عشق صدیقہ رضی اللہ خطالان خواہ پچھنبالیاں پچھتیاں نے امی خمی عیشہ صدقہ دسوں نظروں خضرت یوسف علیہ السلام زیادہ سونے یا آقا کریم زیادہ سونے قرآن اندر خضرت یوسف دے حسن دے تذکرے بھی آئے عورتہ نے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں دسوں زیادہ خسن کی داخلے ماں جی عیشہ صدقہ نے بڑا پیارا جواب دیتا ہے آدیاں نے جناں خضرت یوسف علیہ السلام دا حسن تکیا حسن تک کر کے اپنیاں انگلیاں تے کٹ لیاں مگر میرے یوسف تے ایمان نہ لیایاں مگر جناں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا چکرہ انور تکیا ہے انہ نے اپنے بچے بھی لوٹا دیتے گھر والے قربان کر دیتے ہیں باب قربان کر دیتا مال و دولت قربان کر دیتے ہیں مگر میرے پیغمبر دا پرچم نہیں گرنے دیتا کیوں نہیں گرنے دیتا ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے خیئے یہ جگہ چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے خیئے کہ لا یعمل اغدکم حتی اکون اخبہ الیخی من والدی ہی وولدی ہی وانسی اجمعین بندہ ادھوں تک مومن نہیں ہو سکتا جدھوں اپنے کھار والے نلو ازید خزید میرے پیغمبر علیہ السلام نو نہ سمجھے بندہ ادھوں تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جدھوں تک اپنے مال و دولت نلو زیادہ میرے پیغمبر دی بات نو اخمیت نا دوے اللہ اکبر بندہ پیچانے اخجات دنیا تے نظر دورا پچھنا چانے ویخنا چانے کہ رب بندہ ایمان والا ہے فرمایا اللہ یو امنو اغدکم حتی اکون اکون پیبانا تیرے کھول دے کر کے جارے آنخان اے پیمانا اختیار کر کر اختیار تے ویخ نظر دورا اپنے مجمع تے اے پیمانے دے زریعے نظر دورا اپنے رشتے داران تے اے پیمانے نلک کر پمائش اے پنے مخلے داران تیا پتا چل جائے گا دنیا تے ایمان والا کون تے بھئی مان بندہ کون ہے فرمایا اللہ یو امنو اغدکم حتی اکون مانو اغدکم حتی اپنے مانو اغدکم حتی اپنے مانو اغدکم حتی اکون گلہ پاک نبی دے پیار دیا جو زولے خانو کرن میں لامت گئیا جو زولے خانو کرن میں لامت گئیا جو زولے خانو کرن میں لامت گئیا اونا اپنیاں انگلیاں کاٹ لیا اونا اپنیاں انگلیاں کاٹ لیا جے اووے دیا میرے محمدنوں جے اووے دیا تیرے محمدنوں جگران وچے چھڑیاں اتار دیا سن امی اے شاہ ستی قاتون اعوذر سنو مخبتنار مخبت رسول دے تقاضے اعوذر سنو مخبتنار مخبت رسول دے تقاضے اعوذر مخبت کرو جو میرے نبی دے یارہ مخبت کی تھی مخبت کرو جو صحابہ و صحابیات نے مخبتان کی تھی اللہ خو اکبر گذوائے اخطہ ویلا گذوائے اخطہ وقت خیل تیار وے کھونا ایک گلتی تھی وجہ کر کے قافل حاویوں دے نظر آرے خان میرے نبی علیہ السلام تے حملہ کر دے نظر آرے خان تے میرے نبی علیہ السلام دے دیوانے تے پروانے تے شہدائی تے فیدائی میرے پاپ پیغمبر علیہ السلام دے اردہ گرد جمع خو جان دے خان اے دنوں تیر پرس رہنے اپنے سونے سامنے کا رہ خان اے دنوں تلواران دے وارنے اپنے حتہ دے نال تلواران تے وار روک رہ خان میرے نبی علیہ السلام میں چیرا اٹھا کر کے اے دنے صحابہ اردہ کر دے نا رسول اللہ نایز رسول اللہ سونے انا تکو جدوں تک ساڑے جسم دے اندر خون دا ایک قطرہ بھی مجودے تو ہٹا بال بھی بانکا نہیں خو سکدا خی کیوں نہیں خو سکدا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے خے یہ جا خان چیز خے کیا اللہ خو کلم تیرے خے اینا دے اندر حاضرت ابو تلخا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی علیہ السلام دے سامنے کرے ہو گئے تلواران تے وار اپنے سینے تے برداشت کرے خان اپنے حتہ دے نالوار روک رہ خان اللہ خو اکبر ستر دے قریب تقریب ہیں زخمہ حضرت ابو تلخا رضی اللہ تعالیٰ ہم دے سینے تے پورے جسم تے آئے خان آج تینوں میرے پاپ پیغمبر علیہ السلام دے سنتی وجہ کر کے کوئی تانہ دے دوے تے مر مر جانا خے تینوں کوئی بات کر دوے روندہ رکھ جانا خے آنا یار میں نو تانے مل رہے خیر میں سنت عمل کنج کرا یار رشتے دار چین نہیں دیں دے میں سنت عمل کنج کرا یار اتھے میرے نبی دے صاحب اپنیاں جاننا دے نظرانے پیش کر رکھ مگر پاپ پیغمبر علیہ السلام دے کوئی آنچ برداشت نہیں کر دے گا پیارے ابو تلخا تا ہاتھ بھی شل ہو گیا کر دی دوبارہ اتنال کوئی کام نہ کر سکے پیارے ابو تلخا جی کیوں تو اٹا ہاتھ شل ہو گیا گئے آدھے نکی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے غیر صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے غیر یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے غیر لا یعمل آخدکم حتی کول احب ایلیه میعو والدی وولدی واننا سے اجمعیم اللہ خو اکبر قبیرہ دہے میں خبران پیل گئیا میرے پاپ پیغمبر علیہ السلام شہید ہو گئے تھے ایک صحابیہ نے سنیا تھے دور لگائی ہوئی اوخت مدانندر دورتی دورتی اوخت مدانندر تے متلاشی نظران تھے اللہ خو اکبر کو بند آیا کر کے آدھے میں بی بی دیناریہ رکھے نہ جنگ دے میں دانندر تیرا باپ شہید ہو گیا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا ہے ہا دیوے اللہ والے ہمیں اپنے باپ دا نہیں پچھ دی مینوں دس فاطمہ دے باپ دا کی خالے دس مینوں فاطمہ دے باپ دا کی خالخے ستے خیرہ گئے اے میں دورتی جاری خے کوران والا آیا آ کر کے آدھے دیناریہ 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 تیرا بی روی شہید ہو گیا ہے تیرا بی روی شہید ہو گیا ہے یارو جان دے اوڑا پیخنا نوویرہ نار کتنی محبت ہویا کر دی گئے کہ پیخنا جھلان جھولے اے پیخنا جھلان جھولے تے بیرے نے سج دے پیخنا نوویر کنے پیارے نے لگ دے اللہ اکبر کبیرہ دیناریہ تیرا بی روی شہید ہو گیا ہے آدھے اللہ والے او میں اپنے ویڑ دا نہیں پوچھ دیکھ میں انہوں دا سوشی ماتے ویڑ دا کی خال غے الحمدللہ ٹیک ہے مگر مطلاشی نظران فکر مند خو کر کے دو رئی خیہ ہوتے میں دھام اندر کون کون نظر آوے میرے پیغمبر علیہ السلام دا چیڑا انور تک نوازتے پیچھے نید عالم اندر دوڑ رئی خیہ ایمان والے او سرا جاؤنا تصور اندر باب بھی شہید ہو گیا ویڑ بھی شہید ہو گیا اکتی جا آیا خیہ آدھے دیناریہ تیرا شہر بھی شہید ہو گیا وجیوں کلیجے چھوڑتے ترہ پٹی خیہ اللہ خوک پر جان دے اڑاں جنا پی بیاں دے خامد زندہ خومن ملقہ بن کر کے زندگی گزار دیاں خیہ اگر خامد فوت خو جاوے تے کھان نالو ہو لیاں یو جایا کر دیاں نے یاروے کہنا کئی بیوا خطونا تیرے معاشرے تے اندر نظر آن گیاں پہلی زندگی تے نظر دو راغوں نہ دی کہ قدیوں نہ دے چیرے نو سورج دیاں کرنا ہی نہیں تکیاں ہوئے گا مگر آج در در دیاں سوالی بڑھ گئیاں کہ خامد شہید خو گیا خامد فوت خو گیا خیہ مگر میں قربان دے ناریاں تیرے امام تو تیرے جذبے تو آدھی میں اپنے شوکردہ تے نہیں پچھیا میں انہوں دستوں ناظرہ آئی شاہد شوردہ کی خالق ہے اللہ اکبر کی حال ہے آئی شاہد شوردہ ستی خیرات اکے بڑھ گئی خیہ ایمان والے ایک اور آیا خیہ آ کر کے آدھے دیناریاں 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 جنگ دے میدان اندر تیرا بیٹا بھی شہید خو گیا یار اللہ دی قسم و ویڈیو ذرا سوچو نہ تصور اندر جا کر کے باپ بھی شہید خو گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا خامد بھی شہید خو گیا تے ویڈ بھی شہید خو گیا ایتے تیرے محلے دے امدر کوئی چار چنازے ہی اٹھ جاواں کسے اور دے ہی اٹھ جاواں لوگ آگ دینے یار محلے دے امدر تے قیامت برپا خو گئی ایک گھر دے چار چنازے ہی اٹھ گئے ہیں مگر ایمان ویکنائی تے ویکھو دیناریاں رضی اللہ تعالیٰ انغادہ ویکنائی جذبہ میرے نبی دی صحابی آدھا جذبہ بھی انہوں آدھے نے محبت رسول انہوں آدھے نے محبت رسول دے تقاضے اللہ خو اکبر بیٹا بھی شہید خو گیا سن کر کے آدھی الحمدللہ کسے کے یا سلمانی بچے تیرے خونا شہادت پائی کسے کے یا مائی بچے تیرے خونا شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ خو یا فضل الہی کیسی کری مبارک غصی جس دے اندر جائے اللہ دیتے اللہ دیتے میں چاپا لے آج کم نبی دے آئے اللہ خبر اہے محبت رسول فرمایا اللہ یعمنو آخدکم حتی اکون اخب ایلیہی مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ 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 وَانْ لَا سِعَجْمَعِمْ تھنڈے پائے گئے اوہ درہ بلندہ واضنہ کو سبحان اللہ محبت رسول دے تقاضے خاندرہ مخبتہ مظہرہ کرو ایمان والے امور کو سبحان اللہ فرمایا اللہ یعمنو آخدکم حتی اکون احب ایلیہی مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَانْ لَا سِعَجْمَعِمْ مَقیلِ صحابہ شہرِ مُصطفیٰ اللہ خطیبِ شیادِ درجات بلند فرمائے پھر کہو آمین اللہ میرے استادِ محترم خطیبِ شیادِ درجات بلند فرمائے وَقیلِ صحابہ دے اللہ درجات بلند فرمائے اللہ خوک ورکبیران فرمایا اللہ یعمنو آخدکم حتی اکون اخب ایلیہی مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَاللَا سِعَجْمَعِمْ حضرتِ سعاد رضی اللہ تعالی حضرتِ سعاد رضی اللہ تعالی مِن وِی بُلَایا مَسْتَدَ اندر بھائی حضرتِ اللہ خیناتِ رحمت فرمائے اللہ مَال و جان اندر خیر و برکتہ نزول فرمائے نسبت حضرتِ سعاد رضی اللہ تعالی گھر دے اندر گئے گھر دے اندر گئے گھر دے ماں اے میں دوپے بیٹھ گئی خئے پکھی ہو کر کے دوپے بیٹھ گئی خئے حضرت سعد فرما دے خئے ماں 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 سو اردہ کچھ نہیں کھا دا خئے ماں آج چھا میں بیٹھ کر کے کھانا کھالے ماں کھانا کھالے مگر ماں آدی پتری سعد میں سنیا گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا گئے ہاں میل خمدللہ میں کلمہ پڑھ لیا گئے آدی پتری سعد کلمہ چھوڑ دے چھوڑ دے کلمہ نامہ کلمہ تے نہیں چھوڑ سکتا دوپے اٹھ کر کے در اچھا میں آ کر کے بیٹھ جا نامہ سعد نامہ میں دوپے نہیں اٹھا گی چھوڑیں نہیں بیٹھا گی میں بکھی طرف طرف کے مار جا مانگی مگر سعد سعد کلمہ چھوڑ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد فرما دے نے ماں توانی اے آقا کریم دا کلمہ چھوڑ دے نہیں تے مر جا مانگی ماں سن لے سن لے سن لے توانی اے کلمہ چھوڑ دے نہیں تے مر جا مانگی ماں تم مر جا مے مر کر کے زندہ خووے سعد نو کلمہ پڑھ دیا پاویں گی ماں تم مر مر جا مے تے مر زندہ خووے میں انہوں کلمہ ہی پڑھ دیا پاویں گی ما شاء اللہ خطیب اسلام خطیب پاکستان مولانا بلال مواسع و حفظ اللہ تعالی تشریف لے آئے نیتے مہنش اللہ باتنو بس ختم کرنا خیئے جانا خیئے درست دے اللہ پاک انہا دے سفر بھی قبول فرمائے اللہ انہا دی امین تاں قبول فرمائے انہا کلنا جو سنے ہو جے انہا نو نظم یادے خطیب ایشیا وکیل صحابہ دی وفات تے جرے اشار پرے میری بری خواہ سی کہ میں سنا لیکن اگر پروگرام تے مجبوری خیئنی تے میں ضرور سن کر کے جانگا میری دعا نکل دیا خیئے انہا نو وے کر کے انہا نو سن کر کے اللہ انہا دے علم و عمر اندر خیار و بڑکتا نظم فرمائے تیرا تام کر دیتا خیئے اسلام تری سکسٹی تے جرہ قرآن پر کر کے رکھ دیتا خیئے ماشاءاللہ اللہ نے اجر دا باعث پڑھایا ہے پڑھ دے رہنگے لوگ سن دے رکھنگے اللہ انہا نو اجر دیندہ رہے گا انہا دے بزرگانو اجر ملدہ رہے گا سنو درہ مخبت نال حضرت سعید رضی اللہ خطالہ فرمائے دیتنا مینا نالا توانی کلمہ چھوڑ دے نئی تے مر جانگی ماں تو مر کر کے زندہ خوئے مرمر زندہ خوئے تے مینو کلمہ پردیاں ہی پاہے گی سعید کے یا سلمانے میری تو سواری مر جانگے سواری مر زندہ خوئے مینو کلمہ پردیاں پاہے ماں کلمہ پردیاں پاہے گی حضرت سعید پردے خون گے نہ آدنے لا الیلیخہ اِلَّا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نامہ کلمہ نہیں چھوڑنا ہے کیوں نہیں چھوڑنا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے خیر یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے خیر لا یعمن آخدکم حتی اقول احبہ الیہی من والدہی وولدہی واننا سے اجمعیم ایک فرمائے پوری کر کے اجازت چاہنا خواہ میرے پیغمبر علیہ السلام کون میرے پیغمبر خواہے وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو چوم نے جنت سے خوشبو پار بار آئی وہ آئے تو منادی خو گئی گلزار حستی میں آئے تو بخار آئی بہار آئی بہار آئی مزمل مدسرت پلاندہ سہرہ مزمل مدسرت پلاندہ سہرہ مزمل مدسرت پلاندہ سہرہ وآہ سبحان اللہ میرے محمد دہ چہرہ حسینہ جمینہ دم مور دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا وما احسلناکہ اللہ اللہ رحمتا لیل عالمین نور وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتِرُونَ مَا آلتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجِئْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجِرًا خَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعْلَى 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 خُلُقٍ عزیز